اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بیٹے کی شادی کرنی ہے سن لے مسئلہ تو باپ پابند نہیں اپنے بھائی سے پوچھنے کا پابند نہیں بہن سے مشورہ کرنے کا پابند کر لے تو اس کی اچھی بات ہے اس کی اپنی وہ پابند تو آپ نراز ہے مجھے پوچھا انہیں کیوں نراز ہویا آپ نے زبردستی مشورہ دینا تھا اور پھر جب کوئی مشورہ دے تو اسے آپ نے مشورہ دینا ہے مشورہ مانگے تو اسے مشورہ دینا ہے حکم ہے کہتے ہیں میری اتھمنی نہیں جانتی میں چل آجے واقع اٹھ کر رہا لگا میری کوئی مانتا ہے نہیں تو سلام علیہ کر اوہ خدا کے بندے آپ حکم کریں پھر مشورہ تو دے ہی نہ پھر آپ حکم کریں سنو بخاری پڑھنے لگاؤں اگر یہ حدیث آپ کی سمجھ میں آئی تو آپ کے بہت سارے مسائل بہت سارے اختلافات بہت ساری انا پرستیاں بہت سارے ذات کے بت ٹوٹ کے گر جائیں گے میرا یہ دعویٰ ہے اگر یہ حدیث سمجھ میں آئے تو بہت سارے بت ٹوٹ جائیں گے پاش پاش ہو جائیں گے کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ عزت والی ذات ہے تو وہ میرے رسول کی ذات ہے اور اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَاجَرَ بَيْنَهُمْ حبیب جو تیرا حکم نہ مانے میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو تیری نہ مانے میں اسے مانتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تیری کوئی نہ مانے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک غلام کنیزہ بیبی تھی حضرت بریرہ نام تھا حکم یہ تھا غلام کے لیے کنیز کے لیے حکم یہ تھا کہ اس کا آقا اگر چاہتا تو اپنی مرضی سے اس کی شادی کر سکتا لیکن جب وہ آزاد ہو جاتی جتنے پیسے اس کی آقا نے دیئے ہوتے اگر وہ پیسے دے کے بیبی آزاد ہو جاتی تو جہاں وہ چاہتی تھی دوبارہ شادی کر سکتی اس کا نکاح خود وخود ختم ہو جاتا ازادی کے بعد اب چونکہ کنیزہیں لونڈیاں نہیں رہیں اب وہ مسئلے بھی وہ اس طرح سے شریعت کا حکم بھی نہیں آتا چونکہ وہ لوگ ہی موجود نہیں رہے جن پر حکم آتا تھا تو جناب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ غلام تھی خاص غور کرے میں نے کہا یہ پہلو سمجھ گئے تو بڑے مسئلے آل ہوں گے وہ غلام تھی ان کے آقا نے حضرت مغیس رضی اللہ تعالیٰ نہ کے ساتھ ان کی شادی کر دی نکاح ہو گیا رہنے لگی کچھ عرصے کے بعد ان کے آقا نے کہا میرا دل کرتا ہے تو نیک بڑی ہے مسلمان بھی ہو گئی میرا دل کرتا ہے کہ میں بغیر پیس ہو کہ تجھے آزاد کر دوں اللہ نے فضل کیا بندے کے دل میں نرمی آئی اس نے آزاد کر دیا اب نکاح چاہے تو وہ رکھیں چاہے تو وہ نہ رکھیں یہ حکم ہے شریعت کا حضرت بریرہ کہنے لگی میں نے نکاح نہیں رکھنا چھٹی میں کسی اور دگا نکاح کروں گی ان کے خامد نبی پاک کی بارگاہ میں آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میری بیوی رہنا نہیں چاہتی اور میرا اس کے ساتھ جو وقت گزرا ہے بڑا اچھا گزرا ہے اب شریعت اسلامیہ نے اس کو آزاد کر دیا ہے آپ اس سے کہیں کہ میرے ساتھ وقت گزارے میری کوئی کمی ہے تو بتائے میں اصلاح کر لیتا ہوں لیکن میرے ساتھ وقت گزارے قربان جاؤں میں مدینہ مال معبوب تیری ذات پر یہاں تو میں ڈاٹ گیا ہوں میری نہیں مانی میری نہیں مانی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلایا پہلی بات یہ ہے کہ اس عورت کی جو مذہبی حسیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ میرے نبی پاک کی کنیزہ ہے حضور حکم دے وہ نام آنے یہ ہو نہیں سکتا دوسری حسیت یہ ہے کہ دنیاوی طور پر بھی کوئی بڑا معاملہ نہیں وہ کنیز ہیں جو دنیا کے اس وقت معاذ اللہ معاملات بنے ہوئے تھے ان میں بھی کوئی بڑا درجہ نہیں میرے نبی پاک نے بلایا اور بلا کے فرمایا تیرے خاند کی خواہش ہے کہ تُو اس کے ساتھ رہے تو تُو اگر بہتر سمجھے تو اس کے ساتھ رہے وَاہ مصومِ آمنہ تیری عظمت کیا شعور دیا ہے حضور نے غلاموں کو وہ آج تو اتنی ازادی ہے اتنے کالم ہے اتنا میڈیا ہے شعور جو میرے رسول کا عطا فرمایا ہوا ہے وہ بی بی جو کسی کے گھر میں برطن مانجتی ہے جو کپڑے دھوتی ہے جو جھاڑو دیتی ہے اس عورت کو میرے نبی نے اتنا باشعور کیا وہ کھڑی ہوئی آت باندھے کہا مدینے والے معبوبہ تو حکم ہے میں جان دینے کو بھی تیار ہوں یا رسول اللہ حکم کرے میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار ہوں گویا کہتی ہے حضور حکم مل جائے تو میں بھوک کاٹ کے مجبور رہ کے راتیں جاک کے خاند کی نوکری کروں گی پر سونیا آپ کا دیا ہوا شعور ہے پہلے مجھے یہ بتائیں یہ میرے لئے حکم ہے کہ مشہور آئے سنو 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 سمجھو حد ہو گئی دین اسلام کے ماننے والے مسلمان اپنی اناک ابت بنا کے ساری زندگی بھائی سے بہن سے بانگے سے بطیجے سے دور ہو گئے ایک لونڈی کنیزہ اٹھ کے کہتی ہے حضور اگر حکم ہے تو میں سر تن دے دیتی ہوں اور اگر مشہور آئے تو پھر بھی مجھے بتا دے میرے رسول پاک نے بات سنی تو حضور کے چہرے پہ مسکرہ ہٹ آئی گویا حضور نے فرمایا میرا دیا ہوا شعور میری امت میں بیدار ہو گیا ہے میرے نبی پاک مسکر آئے اور مسکر آ کے فرمایا یہ تیرے لئے حکم نہیں یہ میری سفارش ہے میرا مشہورہ ہے تو چاہے تو قبول کر چاہے تو توڑ دو بتا نہ کے سلا کر لو بھائی کے ساتھ جاؤ چاچے سے جا کے بغل گیر ہو جاؤ جاؤ جا کے رشتہ داروں کو مناؤ اناکبت بنا کے بیٹھے ہو میری مانی نہیں تمہیں بگڑ گیا مدینے والے عبیب نے فرمایا مشہورہ ہے دل کرے تو مان دل کرے تو نہ مان وہ کھڑی ہوئی کھڑی ہو کے حضور پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں نہیں رہنا چاہتی واہ مدینے والے معبوب تیرے قربان جائے حضرت سیدہ فاطمہ کے بابا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی فرمایا جا پھر میں دعا کرتا ہوں تو جہاں بھی رہے میرا اللہ تجھے سو کھتا فرمائے جہاں تیرے لئے یہ دعا ہے توڑ دو بتا نہ کے توڑ دو چھوڑ دو یہ جو اندر بت پال لکھے ہیں میں جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں بت پالا ہوا ہے مجھے میری معنی نہیں تو یہ جا رہا ہوں وہ جا رہا ہوں جب مدینے والے حبیب گنجائش دیتے ہیں مشورے کی کہ میرا معنی تب بھی ٹھیک ہے نہیں معنی تو تیری عزتیں تیرے وقار نبی پاک سے بھی معذر اللہ اوپر چلے گئے ہیں تو بت بنا کے بیٹھ گیا مشورہ دیا کر کب نہ دیا کر اور میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں ان کی منت کریں کہ آپ نراض ہو جائیں آپ کی میرے باری ان سے کہیں ہو جائیں نراض بسم اللہ ہونا چاہیے آپ کو اس لیے کہ مشورہ لینا سنت ہے حکم لینا سنت ہے ہم حکم دیتے ہیں